اس ویڈیو میں ہم ہو گئی ہے پیر پربت سی قویتہ کا بارٹ کریں گے اور ساتھ ہی اس کا ارث بھی دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس قویتہ کا ملوہاو بھی دیکھیں گے تو ہو گئی ہے پیر پربت سی دوسن کمار جی کا چلیے پہلے ارث دیکھتے ہیں ارث میں ہم ایک ارث ایک سبد کا ارث دو سبدوں کا ارث اور کئی کئی سبدوں کا ارث بھی دیکھیں گے اور سرو کرتے ہیں پیر پیڑا پربت سی بہت ادھی پیگھلنی گلنی اس ہمالے سے دیز کی ہوا پیڑی سے کوئی گنگا پریورتن کی دھارا یہ دیوار سہیوگ پریم سہانوب ہوتی کی دیوار پردوں کی طرح ہلنے لگی کمجور ہو گئی ہے سرت بازی تھی کی یہ بنیاد یہ بنیاد یہ بنیاد ارثات آئساہیوگ، آفسی بیروض، بسمتہ، آسماان ویترن اور بھرسٹاچار کی نیون ہلنے چاہیے ارثات سمول نشٹ ہونے چاہیے آگے ہیں ہر سرک پر ہر گلی میں ہر نگر ہر گاؤں میں ارثات دیش کے کونے کونے میں ہاتھ لاہر آتے ہوئے ہر لاس چلنے چاہیے ارثات کبھی دیش کی نربلوں اور اسہائیوں میں نئی سکتی اور سہا ساحس کا سنچار کرنا چاہتا ہے ہنگامہ سرگل میرا ارثات کبھی کا مقصد یعنی ادیشی نہیں ارثات کبھی کوئی ہنگامہ یا سرگل نہیں کرنا چاہتا میری کبھی کی یا سورت یا سورت ارثات دیش کی برتوان تصویر بدلنے چاہیے ارثات اپنی آواز کے دوارہ سماج کی چتنا کو جگا کر دیش کی برتوان تصویر کو بدلنے کی کوشش کرنا ہی کبھی کا ایک مات رو دیش چاہے میرے سینے میں سینے ارثات ردائے میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں سہی ارثات کسی نہ کسی کے ردائے میں ہو کہیں بھی آگ آگم ارثات بدلوں کا بھاو کرانتی لیکن آگ جلنے چاہیے آگ جلنے چاہیے ارثات کرانتی کی بھاونا جاگنا ہے جس طرح ارث ہوا اب ہم پھاٹ کریں گے ہو گئی ہے پیر پربت سی دوسینت کمار ہو گئی ہے پیر پربت سی پگھلنی چاہیے ہو گئی ہے پیر پربت سی پگھلنی چاہیے اس ہی مال ایسے کوئی گنگا نکلنی چاہیے آج یہ دیوار پردوں کی طرح ہلنے لگی آج یہ دیوار پردوں کی طرح ہلنے لگی سرت لیکن ٹھیک یہ بنیاد ہلنی چاہیے ہر سڑک پر ہر گلی میں ہر نگر ہر گاؤں میں ہاتھ لہراتے ہوئے ہر لاس چلنی چاہیے صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میری کو سس ہے کیا صورت بدلنی چاہیے میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں سہی ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے آگ جلنی چاہیے اس طرح دروسی کبیتہ کا مل بھاؤ پرستوط گجل دوسینت کمار کے گجل سنگرا سائے میں دھوپ سے اوتریت ہے کبھی اس گجل میں دیش کی برطمان اوستہ کو دیکھ کر پیڑا کا انبھو کرتا ہوا دکھائی پڑتا ہے وہ چاروں اور گریبی سوسن اور اتپیرن کو دیکھ کر بیچین ہے اس کے ریدے میں پریورتن کی چاہ ہے اسی کے لیے وہ دیش کے سپوتوں سے پریورتن کی آس لگائے ہوئے ہے وہ چاہتا ہے کہ دیش کئی وقت پریورتن کے لیے آگے بڑھیں تاکہ نرجیو بنی جنتہ میں نو جیون اور سا کی لہر بڑھیں وہ کہتا ہے میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں سہی ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے اسی کے ساتھ یہ برا ہوا دھنی بات